اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سرگودہ کے بزرگوں بھائیوں بہنوں نوجوانوں نواز شریف اور شہباز شریف سے پیار کرنے والوں آج آپ کا دیدنی جوش و جذبہ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ میرے سرگودہ کے شیر ہر مشکل وقت میں نواز شریف اور شہباز شریف سے وفا گرشتہ نبانا جانتے میں بہترم شاہ نواز رانجہ صاحب کو آمد حمید صاحب کو محسن رانجہ صاحب ڈاکٹر لیاکت صاحب رزوان صاحب نبید اسلم صاحب حمیر روکڑی صاحب عبد الرزاق ڈھلو صاحب اسلم کچیلہ صاحب جوید حسنین شاہ صاحب ڈاکٹر زلفکار بھٹی ڈاکٹر مختار بھرت سوہب بھرت میاں مناظر رانجہ یاسر سندو سمیرہ ملک صاحب میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار سالوں میں ان نوجوانوں کا جو آج بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ایک شخص نے ایک کروڑ نوکریوں کا خواب دکھایا جھوٹ بولا ان نوجوانوں کے خواب چکنا چور ہو گئے اس پندال میں مزدور بھی ہیں کسان بھی ہیں اس عمران نیازی نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ایک ہزار گھر بھی نہ بنا سکا پاکستان کی غیور عوام یہ جانتے ہیں کہ آج ٹھیک چار سال بعد پاکستانی قوم کا خون چوس کر عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر بیماروں سے دوائیاں چھین کر اور جنہوں نے دوائیوں کے ڈاکے میں عربوں کمائے اس کیانی کو اٹھا کر اس نے اپنے پارٹی کا اہم عوضہ دے دیا نوجوانوں ایک بات سن لو یہ عمران نیازی سیاست کی آر میں اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے کبھی یہ پاکستان کے اداروں کو للکارتا ہے کبھی یہ پاکستانی دوستوں کو دوسرے جو مبالک پاکستان کے دوست ہیں ان کو للکارتا ہے تو میں آج اپنے سرگودہ کے نوجوانوں بزرگوں کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی سیاست میں نواز شریف اور شہباز شریف کا مقابلہ کرو سپورٹسمنٹ سپرٹ دکھاؤ لیکن اگر تم نے انتشار کی سیاست کرنی ہے جلاو گھراو کی سیاست کرنی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کرنا ہے اور اپنی انا کے بدھ کو نہیں توڑنا تو آج پنڈال میں ان نوجوانوں کا جذبہ محسوس کر کے دیکھو اگر تم انتشار کرو گے تو سرگودہ کی عوام کی جذبہ تمہیں تمہارے انتشار کو اور تمہارے ساتھیوں کو سمندر میں کرک کر دے گا صبح میں نے پنجاب کی عوام کو کہا کہ امران نیازی تم اپنے گورنر کو لاکھ کہو کہ حمزہ شباز شریف سے حلف نہیں لینا تم اپنے صدر جو تمہاری نوکری زیادہ کر رہا ہے اور آئین کی پاسداری کم کر رہا ہے کوئی بات نہیں اگر کابینہ نہیں بنیئے ڈیٹھ بہینے سے میں اپنے قائد نواز شریف اور شباز شریف کے حکم پر عوام کے دکھوں کا مدعوہ کروں گا امران نیازی روک سکتے ہو تو روک لو اور آج اللہ کے فضل سے پورے پنجاب میں نوجوانوں پورے پنجاب میں جو آٹے کے دس کلوں کا تھیلہ چھے سو پچاس کا مل رہا تھا آج پنجاب کی عوام کے لیے آپ کے اس بھائی نے اس چھے سو پچاس کے دس کلوں کے آٹے کو آج چار سو نوے میں پیچنے کا حکم جاری کر دیا ہے امران نیازی امران نیازی ضرور سے زیادہ پیدا ہوتی تھی پنجاب میں اس نے اس نے کسان سے کھا چھین لی اس نے اپنے پیاروں کو نوازا جب گندم کم تھی اس نے گندم کو باہر بھیجوا دیا یہاں پر ہماری بھائیں بہنیں بیٹیاں لائنوں میں لگ کر گرمیوں میں آٹے کے دس کلوں تھیلے کے لیے رول گئی اور پھر جب جبیں بھر گئی وہی آٹا پہار سے ڈالر خرچ کر واپس موگایا اور کہا کہ مافیا کھا گئے امران نیازی تم جلسوں میں لاکھ بین ڈالو رونا ڈالو انتقام نہیں لیں گے لیکن ان نوجوانوں سے جو تم نے ان کے خواب چکنا چور کیے کسان سے خات چھین کر اس کے کھلیان تم نے ویران کیے مزدوروں سے روزگار چھینا عوامی عدالت لگے گی اور کٹیرے میں امران نیازی کو جو اس قوم کا مجرم ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور امران نیازی تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے تم نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا کوئی پرواہ نہیں تم نے شہباز شریف کو جیل میں ڈالا کوئی پرواہ نہیں لیکن جو تم نے چار سال اس عوام کو غربت اور مہنگائی کے چکی میں پیس ڈالا اس کی تضا تمہیں ملے گی اور اس کے لیے کل یہ کہتا ہے کہ شہباز شریف اگر مجھے موقع ملا تو تمہیں جیل میں ڈالیں گے اور یہ جیل جیل بہت کھیل لیا اب اب سرگودہ کے نوجوانہ بزرگوں کو سن لو اب جیل کا پھٹک کھلے گا لیکن امران نیازی کے لیے کھلے گا اس ملک کی معیشت سسکیاں لے رہی ہے ایٹمی قوت ہے یہ کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف ایک کرزہ نہیں لوں گا اس نے خودکشی تو نہیں کی لیکن آئی ایم ایف کے نیچے لیٹ گیا اور سنو نوجوانوں چوہتر سالوں میں جو کرزہ پاکستان پر ہے چوہتر سالوں میں اس کا اسی فیصد یعنی بیس ہزار عرب روپیہ کرزہ آج صرف چار سالوں میں امران نیازی نے لیا اس قوم کے بچوں کو مقروض کیا اور آج انقلاب کا نعرہ لگاتے ہو چار سال سنامی سنامی کرتے تھے سنامی تو تباہی کا نام ہے اور تم تباہی لے کے آئے لیکن امران نیازی تم نے ایم ایف پہ کرزہ لیا خودکشی نہیں کی لیکن انشاءاللہ الیکشن آنے والے ہیں اور یہ نوجوان یہ کسان یہ مزدور یہ ہاری جن کا حق تم نے چھینا ہے جب تم سے حساب مانگے گے تو تم سیاسی خودکشی کرنے پہ ضرور مجبور ہو جاؤ گے انشاءاللہ چھوٹھا 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 اور میں نے کہا ہے نوجوانوں کہ میں آپ کی طرح کارکن ہوں کارکن جیلیں کٹتا ہے تھانے کچھریاں بھگتتا ہے لیکن کارکن اپنی قیادت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہتا ہے میں اسی پندال سے خطاب کرنے آیا تھا جب اس شہر سے ایک خاتون جو ایمینی تھی ہماری کسی دور میں وہ وفادائی تبدیل کر کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی تھی اور جب میں نے جب میں نے پندال میں سنو جب میں نے پندال میں اس خاتون کا نام لیا تو پہلی سف سے لے کے آخری سف تک آواز آئی ہمیں لوٹے قبول نہیں ہے اور سرگودہ کے نوجوانوں بزرگوں میں آپ کی عظمت کو سلام پرشاہ کرتا ہوں آپ نے نواز شریف سے اور شہباز شریف سے بے وفائی کرنے والی کو افرت کا نشان بنایا اللہ کے حضور کرم سے اور سرگودہ والو میں اور میری جماعت آپ کی محبت کی مقروض ہے کیونکہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہر جگہ پر دھرلو چلا دھاندلی ہوئی لیکن قومی اسیمبلی کی پانچ نشستیں اور سبائی اسیمبلی کی دس نشستیں سرگودہ سے مسلم لیگ نون نے جیتی میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ سرگودہ والو آپ کا خلوص آپ کا جذبہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو سونا میں بھی دولا جائے تو آپ کا جذبہ سونے سے ساتھ قیمتی ہے اور سنو ابھی تو دس کلو کے آٹے کا تھیلہ ایک سو ساٹھ روپے سستہ ہوا ہے اللہ کے مدل کرم سے اگلی بات سن لو اگلی گل سن لو اور نوجوانوں انشاءاللہ چند دنوں میں چند دنوں میں چینی اور گھی بھی سستہ ہوگا اور میں سرگودہ کے لوگوں کو اور پنجاب کے بارہ کرو لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے ایک ہی سبق چکایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو امران نیازی سن لو صدر آئیف الوی سن لو جتنی آئین کے خلاف ساتھ سے کرنی ہے کر لو میرا راستہ روک سکتے ہو تو روک لو اللہ کے فضل سے میں نکل پڑا ہوں عوام کے دکھوں کا مدعوی کروں گا تم میرا راستہ نہیں روک سکتے اور آج آج میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں میں پوری قوم سے مخاطب ہوں میں پاکستان کی عدلیہ سے مخاطب ہوں میں پاکستان کے اداروں سے مخاطب ہوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے مخاطب ہوں کل اس نے کہا کہ لانگ مارچ میں میرے ساتھ قفواج پاکستان کے خاندان بھی جائیں گے یہ فوج سب کی فوج ہے اس میں سرگودہ کے شہید بھی ہیں میں ان شہیدوں کی ماں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہیدوں کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں لیکن امران نیازی کو پتانا چاہتا ہوں اور اداروں کو پتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے عدالتی فیصلوں کا مزاق اڑاتا ہے اداروں کو لل کرتا ہے یورپی یونین جسے ارب اور وے کی ہماری تجارت ہے ان کو ناراض کرتا ہے چائنہ کو کرپشن کا تانہ ناراض کرتا ہے امریکہ ایک سوپر پاور ہے اسے ہم برابری کے تعلقات چاہتے ہیں عزت والے تعلقات چاہتے ہیں یہ سیاست نہیں کر رہا یہ پاکستان کے خلاف سادش کے بیج بورا ہے اس لیے پوری پاکستانی قوم کو جاگنا ہوگا اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس سے پوچھنا چاہیے کہ امران نیازی چار سالوں میں سرگوضہ کے ناجمانوں میرے سوال کا جواب دو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے چار سالوں میں ایک منصوبہ گنا دو ایک ایسا منصوبہ بتا دو جو امران نیازی نے آپ کو دیا چار سال نے بتاؤ اس لیے میں بڑی آجزی سے آپ کہتا ہوں کہ تم انقلاب کا نعرہ لگاتے ہو پاکستان کو تم نے بدحال کر دیا امران نیازی کس کو تمکی دیتے ہو اور تم تمکیاں نہ دے تیرے پھلے کی ہے انشاءاللہ توشہ خانے کی چوری کا حساب تمہیں دینا ہوگا فورن فنڈنگ میں تمہیں ڈاکے مارے تمہیں حساب دینا ہوگا اور جو تمہاری انا کا پہاڑ بنی گالہ ہے نا وہاں سے اتار کر کھینج کر عوامی اطالت میں تمہیں پیش کریں انشاءاللہ سرگودہ کے شیروں کا نواز شریف اور شہباز شریف کے صفائیوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر شہباز شریف نے آپ کی خدمت کی چار سالوں میں کچھ نہیں ہوا میں وہ بات کروں گا جس پہ پیرا دوں گا انشاءاللہ سرگودہ لاہور روڈ پر کام فل فور شروع کریں گے انشاءاللہ اور ہسپتال میں آج دیج کو ہسپتال گیا انشاءاللہ بہت جلد جو دوائیاں شہباز شریف کے دور میں سستی ملتی تھی مریضوں کو فری دوائیاں ملتی تھی کینسر کی تو نواز شریف کا صفائی ہوں شہباز شریف کا کارگون ہوں نوجوان انشاءاللہ پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں جب تک سستی فری دوائیاں مفت دوائیاں نہیں ملتی حمزہ شہباز چین سے نہیں بیٹھنے والا اور آپ نے دعا کرنی ہے اور میری بہن مریم یہاں بیٹھی ہے ہم نے کٹھے لانگ مارچ بھی کیا اور یہ لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہا یہ لانگ مارچ نہیں ہے اے جیل دا خوف مارچ ہے ٹردے جیل تو اور امران نیازی تم تین چار دن جیل نہیں رہ سکتے ہمارے ہمارے کائدین نے ہمارے مسلم لیگ نون کے خابرین نے کئی کئی مہینے جیل کٹی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ روشن ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ فزارت اعلی آنی جانی چیز ہے اللہ تعالی کی حکمرانی صدا کی حکمرانی ہے اللہ نے توفیق دی تو ایک جذبہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت کروں گا اور وہ دن دور نہیں ہے سن لو سرگودہ والے ہو وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ اسی پندال میں آپ کے سامنے روپ رو نواز شریف ہوگا شہباز شریف ہوگا انشاءاللہ اور عمران ریاضی جب الیکشن کا میدان لگے گا ایک طرف نواز شریف للکار گا دوسری طرف شہباز شریف ڈھاڑے گا اور تنو چھپن دیش گا نہیں ملے گی سرگودہ والو میرے ساتھ نعرہ بلند کرو نواز شریف شہباز شریف جانت کو ڈھاڑے شریف شریف ڈھاڑے 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 موسیقی